اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں اپنے ویورز سے سٹائلش ٹراؤزر ڈیزائن کی کٹنگ این سٹیچنگ شیئر کروں گی چلیے کٹنگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹراؤزر ہم نے کٹنگ کیا ہوا ہے اس کی لیندھ ہم نے فور انچ کم رکھی ہے کیونکہ ڈیزائن بننے کے بعد ہمارے ٹراؤزر کی لیندھ میں فور انچ کا اضافہ ہو جائے گا اس لئے ہم نے اس کی لیندھ میں فور انچ کم رکھا ہے اس کے لئے ہم نے پہلے سٹریپ لی ہے ڈیڑھ انچوڑی سٹریپ ہے یہ ہماری اسے ہم فول کریں گے فول کر کے ہم نے پاؤں کے فاصلے پر اس کی ایک سائٹ سے سلائی لگانی ہے پٹی ہم نے اتنی تیار کرنی ہے جو تیار ہونے کے بعد ڈیڑھ آدھا انچز کا سائز ہونا چاہیے سٹریپ پر ہم نے سائٹ پر سلائی کمپلیٹ کرنی ہے اس کے بعد ہم اس کو پلٹ لیں گے سٹریپ ہماری چوڑی والی تیار ہو گئی ہے ہم نے ایک اور سائز میں جس کی چوڑائی جو ہے وہ سوائنچ ہے اسے ہم نے فول کر کے ایک پیر کے فاصلے پر سلائی لگا لی ہے اسے بھی ہم پلٹ لیں گے دو سائز میں ہم نے سٹریپ س تیار کرنی ہے ایک کی چوڑائی جو ہے وہ آدھا انچ ہے اور دوسری جو ہے وہ ہماری ایک پاؤں کے فاصلے پر سٹریپ س تیار ہوئی ہے دونوں سائز کے ہماری سٹریپ س تیار ہو گئی ہے اب ہم نے ان کی کٹنگ کرنی ہے چوڑی والی سٹریپس کی کٹنگ جو ہے وہ ہم نے دو انچ پر کرنی ہے دیکھیں یہ ہم نے دو انچ پر اس کی کٹنگ کر لی ہے اسی طرح ہم نے بہت ساری سٹریپس اس سے کٹنگ کر لینا ہے سٹریپس ہماری کٹنگ ہو گئی ہیں اب ہماری جو ایک پاؤں کے فاصلے پر جو ہم نے سٹریپ تیار کی تھی اس سٹریپ سے ہم نے ڈیرڈ انچ کے سائز میں اس سٹریپ کی کٹنگ کرنی ہے اس سٹریپ ہم نے کٹنگ کر لی ہے ڈیرڈ انچ میں یہ ہماری سٹریپ ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد ہم نے ایک پیپر لیا ہے اس پیپر پر ہم نے پونے دو انچ پر مارک کرنا ہے پونے دو انچ پر میں مارک کر رہی ہوں اسی طرح اس کے ساتھ ہم نے نشان پر سکیل کی مدد سے سٹریٹ لائن تیار کرنی ہے دونوں سائٹ پر میں نے سٹریٹ لائنز لگا لی ہے اس پیپر پر ہم نے پونے انچ کا نشان لگانا ہے انہیں انچ پر مارک کر کے ہم نے سکیل کی مدد سے لائنز لگا لینا ہے پونے انچ کی مارک پٹی ہم نے مارک کرنی ہے سکیل کی مدد سے لائنز لگا لیں گے جو ہم نے پونے دو انچ کی سٹریپ لی تھی پیپر کی اس پر ہم سینٹر میں مارک کر نشان لگائیں گے اور سینٹر میں میں نے سکیل کی مدد سے لائنز ڈرو کر لی ہے پٹیوں کے سینٹر بنانے کے لیے اب میں نے بڑی والی سٹریپ جو ہے وہ ہم نے جو تیار کی تھی فیبرک کی اسے میں باری باری رکھتی جاؤں گی اور سینٹر میں سلائی لگاؤں گی ساری سٹریپ کو میں نے برابر برابر رکھ لیا ہے ساتھ ساتھ ہم رکھتے جائیں گے اور سینٹر میں اس کی سلائی لگاتے جائیں گے پٹی ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم نے ایک دوری بنائی ہوئی ہے بار ایک دوری ہم نے تیار کر کے رکھئے اس پر ہم نے سینٹر میں رکھ کر اوپر سلائی کرنی ہے سٹریپ کو ہم نے پہلی سٹریپ کو ایک سائٹ پر فول کرنا ہے اور اس کے بعد سیکنڈ سٹریپ کو اپوزٹ سائٹ پر اس کو ہم فول کر دیں گے اور سلائی لگاتے جائیں گے اسی طرح ہم نے سٹریپ کو فرسٹ سٹریپ کو ایک سائٹ پر اور جو سیکنڈ سٹریپ کو اپوزٹ سائٹ پر کر کے سلائی لگا دیں گے اب ہم نے جو پونیج پر پیپر کی سٹریپ پر نشان لگائے تھے اس پر ہم نے باریک والی فیبرک سٹریپ کو رکھ کر کروس میں کروس کی اس طرح میں رکھ کر سائٹ پر ہم نے سلائی لگاتے جانا ہے دونوں سائٹ پر ہم نے کروس بنا جائیں برابر برابر کر کے اور ہم اس پر سائٹ پر جو ہمارا مارک کیا وہ نشان ہے اس پر ہم سلائی لگاتے جائیں گے کروس کی جو ہماری پٹی بنی تھی وہ سٹریپ تیار ہو گئی ہے اب ہم نے تین سٹریپ تیار کی ہے ایک انچ ہم نے پیپر کی سٹریپ تیار کی ہے کٹنگ کر کے اور اسے میں نے تین فیبرک پر لگا لیا ہے پہلی پٹی جو ہم نے ٹراؤزر پر لگائی ہے دوسری پٹی ہم نے اس طرح تیار کیے کہ اسے میں نے ایک سائٹ پر فولڈ کر کے اور اس کی جو بیک سائٹ ہے وہ اس کے اوپر سے فولڈ ہوگی تیسری پٹی ہم نے اس طرح تیار کیے کہ اس کی دونوں سائٹیں جو ہیں وہ بیک پر فولڈ ہوں گی اب ہم نے جو پہلی پٹی ایک بنائی تھی جس کے ہم نے پورا فولڈ ہو رہا تھا اس کے اوپر اس کو ہم نے رکھنا ہے جو ہم نے پہلی پٹی سٹریپ تیار کیے ڈیزائن کی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بیک پر رکھ کر سلائی کریں گے اور اس کو اوپر کی طرف فولڈ کر کے اوپر بھی ہم کنارے پر سلائی لگائیں گے سٹریپ کے ہم نے بیک سائٹ پر ڈیزائن والی پٹی کو رکھ کر سلائی لگا رہے ہیں سلائی ہماری لگ گئے پٹی کو ہم اوپر کی طرف فولڈ کریں گے اور کنارے پر سلائی لگائیں گے سیکنڈ پٹی جو ہم نے لی تھی جس کی دونوں سائٹ پر ہم نے فیبرک فولڈ کیا تھا اس کو دوسری سائٹ پر ہم نے رکھنا ہے اور کنارے پر سلائی لگانا ہے کنارے پر سلائی لگاتے جائیں گے یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئے اب ہم نے جو سیکنڈ ڈیزائن کی جو پٹی تیار کیے کروس میں اس کو ہم نے اسی سٹریپ کے نیچے دباتے ہوئے کنارے پر سلائی لگانا ہے ڈیزائن ہمارا تیار ہو رہا ہے اب ہم نے ٹراؤزر کا حصہ جو لیا ہے اس کو ہم نے دوسری سائٹ پر رکھ کر کنارے پر سلائی لگائیں گے نیچے سے ہم نے پیپر کو ہٹا دینا ہے ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا ہے ہمارا ویورز ڈیزائن پسند آیا ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ